آپ سبھی کو میرا پیار برے نمستی تو کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے اور میں بھی ایک دم مزے میں ہوں تو آج ہم جا رہے ہیں پراشر جیل جو کی منڈی میں ہے اور راستے کی بات کرے تو آپ لوگوں کو ویو دیکھے ہی مزا آ رہا ہوگا کیونکہ بہت ہی اچھا یہاں کا ٹریک ہے بہت ہی خوبصورت راستے ہیں اور وادیاں بہت ہی شاندار تو تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو پراشر کے بارے میں تو پراشر جانے کے لیے آپ کو منڈی سے جو اس کی دوری ہوگی وہ ہوگی پچاس کلومیٹر تو آپ کو لگ جائے گا مدر کی دو ڈھائی گھنٹے اور کلو سے اس کی جو جو ڈسٹنس ہے اس کا وہ ہے باستر تری سٹھ کلومیٹر لگ بھگ تو سمجھ لو دو ڈھائی گھنٹے یہاں پہ بھی آپ کو لگ جائیں گے اور یہ جو وادیاں ہیں اور جو برف سے ڈکے ہوئے پہاڑ بلکل منموہک درشی ہے اس کا برف سے ڈکے ہوئے ہیں ان پہاڑوں کو جو یہ شاند وادیاں ہیں ان کو دیکھ کر بس من میں ایک ہی خیال آتا ہے اور وہ یہ ہے شہروں کی بیڑ میں کیا رکھا ہے جناب کبھی پہاڑوں پر آئیے جو پراشر جیل ہے وہ ستائی سو تیس میٹر کی اچھائی پر ہے اور جو پرسید ہے اپنے گھنے جنگلوں کے لیے دولہ تار کی جو پروت شنکلہ ہے جو کی برف سے ڈھکی ہوئی ہے اور یہاں سے بہت ہی اچھے سے وہ دیکھتا ہے اور اپنے خوبصورت نظاروں کے لیے یہ بہت ہی پرسید ہے تو جو پراشر جیل ہے اس کی جو پریدی ہے وہ ہے تین سو میٹر اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا تیرتا ہوا دویب بھی ہے جو کی ہلتا رہتا ہے ایک کونے سے دوسرے کونے میں اور فائنلی اب ہم پہنچ گئے ہیں پراشر جیل کے پاس تو ویو کی تو کیا ہی بات کروں بہت ہی شانتی اور خوبصورت نظاریں ہیں یہاں کے تو ابھی ہم چلتے ہیں آگے فیلحال اور ایک پر مندر کے درشن کرتے ہیں زیلا منڈی اور کلو کے جو راج پریوار ہے ان کے کل دیو ہے پراشر منی اور ان کے گھر میں ہر بچے کا جو پہلا منڈن ہوتا ہے وہ ادھر ہی منایا جاتا ہے اور ان کا پہلا بال اسی منڈیر پہ ارپیت کیا جاتا ہے ہاں اپ چلتے ہیں میں ہم یہی وہ آرکہ میں اوپر دیگھ رہی تھی وہ پتھر ان کو پٹھو کے اوپ ہاں وہ جانت دور ہے نا ہم گائیں گے اب یا میٹنا وہاں اچھی دیکھو بڑی ہے بہنچ ٹا گا ایک دو گھنٹے میں ملیں گے بلو موسیقی 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 تو جو یہ پراشر مندیر ہے یہ ہے پکوڑا شیلی سے بنا ہوا اور یہ مندیر لگ بگ تیرا چودہ سوی شٹاب دی میں جو راجہ بانسین سے ان کے دورہ بنایا گیا تھا مطلب یہاں پہ مجھے یہی پتہ چلا ہے اور باقی جو آگے کا جو بھی رہے گا اس مندیر کے بارے میں وہ ہمیں یہاں کی جو پجاری جی ہے وہ بتائیں گے موسیقی موسیقی مندیر کا جو پرانگن تھا وہ بنا تھا کارکونی سٹائل سے دیودار کے لگڑیوں کا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے ہست کلا کا کافی اچھا یہاں پہ یہ نمونہ پیش کیا گیا ہے لگڑی کا بہت ہی اچھا اپیوگ یہاں پہ کیا گیا ہے اور اس کو دیکھتے ہی لگ رہا ہے کہ یہ کافی پراچین سمیں سے یہاں پہ ہے تو آپ لوگوں کو دیکھ کے یہ آئیڈیا لگ رہا ہوگا اور یہ جو اس میں چھت لگے ہیں یہ لگے ہیں اس میں سلیٹ اور یہ ہے پگوڑا شالی کا چونکہ میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہی ہوں موسیقی یہ جگہ ہے رشی پراشر کی تپو بومی اور یہیں پہ وہ انتدھیان بھی ہوئے تھے موسیقی ستھانی لوگوں کی یہاں سے آستہ اپنی جڑیوی ہے منڈی کے نوازی کلو کے یہاں پہ بہت آتے ہیں اور تورس تو کیا ہی بولوں یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مندیر کبھی کھالی رہتا ہوگا کیونکہ جو تورسٹ ہے اور جو ستھانی لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتی رہتے ہیں اور یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہون کند ہے جہاں پہ لوگ دوبتی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے جو بھوگ وغیرہ ہوتے ہیں پشاد وغیرہ وہ مندیر میں چڑھاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو بھی بیٹے ہوں گے سب کو ودرت کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے بھوگ چڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد واپس گھر لے کے جا رہے ہیں وہ یہاں پہ جو بھی بیٹے ہیں انہی بھی دیتے ہیں اور ساتھی اپنے گھر کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں مندیر بہت ہی شاندار ہے پگوڑا شیلی کا بنایا ہوا ہے جیسے کہ میں نے پہلی بھی بتایا ہے آپ لوگوں کو اور کافی لوگ یہاں پہ اپنی سمسییں جو پجاری جی ہے ان کے ساتھ بھی بانٹ رہے تھے اور وہ ان کی سمسیوں کا سمادان کر رہے تھے انہیں سجاو دے رہے تھے تو ہم بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر یہاں پہ یہ سب دیکھ رہے تھے اور یہاں سے باہر نکلنے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں سے باہر یکا ویو اور دور سے یہ مندیر کیسا دکھتا ہے وہ تو ہم بھی مندی سے تو تھوڑی سی دور انچائی پہ آگئے ہیں تاکہ ہمیں نیچے مندیر کا ایک بہترین نظارہ دیکھنے کو ملے تو ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ نظارہ ہم سانجا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں کہ آپ سبھی کو یہ کیسا لگا اور آپ لوگ جو بیک سائیڈ میں یہ بادل ہے دیکھ سکتے ہوگی بہت ہی مجھے تو بہت ہی عجیب سے لگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کسی نے ایسے ہاتھ سے رکھ دیئے ہو انہیں نیچے سے ایک دم فلیٹ تھے یہ دیکھنے میں کچھ بدل عجیب سا موسیقی 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 کیا تھا اسے الان پیروچے اور یہ ایک اس مادی لیے بیٹی پیجا ہوا ہے رجل منہ توقع شیسٹ کو بتا جائے مادی ٹیرشاپنے میں ملی راجہ پام سائل تھے وہ اس مادے بعد چلے انہوں نے توقع شیسٹا پیجا ہوا ہے قرآن سے مقرآن سے مقالنا چاہتا ہے اور رجلی شیسٹ давай اگر آپ ملی راجہ پام سائل تھے ہی ایک ٹھال کرنا چاہتا ہے موسیقی اچھا 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 اور جیل کی کیا ہی سٹری ہے تو یہ مندر آٹھ سو نو سو سال پرانے لگا چو یہاں کے پجاری جی تھے وہ بہت ہی اچھے تھے ایک پیاری سی مسکان تھے ہمیں اس مندر کے بارے میں بہت کچھ بتایا تو پجاری جی کافی آرام سے بول رہے تھے اور ہمارے پاس اس ٹائم مائک نہیں تھا تو پلیز آپ لوگ اپنے فون کا جو وولم ہے وہ تھوڑا سا ہائے کر کے اسے سنیں تو اب ہم جا رہے ہیں واپس اور ہمیں آج پہنچنا ہے کلو تو ہم تھوڑا ٹائم سے نکل رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ کبھی بھی موسم خراب ہو جاتا ہے اور اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ سبھی کمیر آج کا ولاگ کیسا لگاؤں مجھے ضرور بتائیں سٹے سیپ سٹے ہیلتی بائی بائی